ودائیاً إلى اللہ بِإذنِه وَسِرَاجًا مُنِينَ محمد نماز گزاران عزیز دنیا میں انسان جن چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جن چیزوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں سے ایک سکون اور آرامش ہے ہر انسان دنیا میں سکون سے جینا چاہتا ہے آرامش کی تلاش میں رہتا ہے ایک اتمنان کی قیفیت کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے لیکن جس طریقے سے وہ سکون اور آرام حاصل کرنا چاہتا ہے جن چیزوں کے ذریعے سے وہ سکون اور اتمنان حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے راستے اختیار کرتا ہے اس میں وہ خطا کر جاتا ہے اشتباہ کرتا ہے بہت زیادہ اس سے مستیکس ہو جاتے ہیں وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے لیکن سکون کے بجائے اس کی پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں لیکن اسلام نے قرآن مجید نے احادیث اہل بیت علیہ السلام میں کافی راہ و روش بیان کیا ہے جس کے ذریعے سے انسان سکون اور اتمنان حاصل کر سکتا ہے تو دنیا عام طور سے یہ سوچتی ہے کہ بہت زیادہ مال سروت دولت حاصل کر لیں گے تو ہم سکون سے رہ لیں گے اس لئے کہ سب کچھ پیسہ ہے لیکن یہاں دنیا اشتباہ کر جاتی ہے خطا ہو جاتی ہے دنیا سے وہ یہ کہ وہ جتنا زیادہ مال حاصل کرتی ہے یا انسان جتنا زیادہ مال حاصل کر کے سوچتا ہے کہ سکون اسے مل جاتا ہے تو جیسے جیسے وہ مال زیادہ کمانے لگتا ہے ویسے ویسے پھر مال کے حفاظت کی پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے ساتھ ساتھ وہ پریشانیوں کو بھی لے کر آتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کسرت مال سکون کا ذریعہ نہیں ہے تو یہ ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ مال کے ذریعے سے وہ سکون حاصل نہیں کرتا تو پھر کبھی سوچتا ہے کہ سیرو تفریح کے ذریعے سے ہم پیسہ کمانے کے بعد گھومنے چلے جائیں گے آرام کرنے چلے جائیں گے دوسرے گھومنے کی جگہیں اچھی جگہیں ہم چلے جائیں گے تو ہمیں سکون مل جاتا ہے تو ممکن ہے دو چار دن ایک ہفتہ ایک مہینے کے لیے انہیں ظاہری طور پر ٹیمپروری سکون اور آرامش مل جائے لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کا نتیجہ بھی منفی ہے نیگیٹیو ہے پھر انسان وہی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے پھر کبھی سوچتا ہے کہ نہیں ہم خوشحال رہیں گے تو سکون اور آرامش ہمیں مل جائے گا لہذا کبھی لافٹر چانل کے ذریعے سے سوچتا ہے کہ ہم ہسی مزاق کر لیں گے دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے ایکٹنگ ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ممکن ہے کسی کے ایکٹنگ پسند آ جائے کسی کا ڈائلہ پسند آ جائے تو وہ تھوڑی دیر خوشحال ہو جائے لیکن پھر کچھ ہی ایک مختصر ہی عرصے میں اس کا نتیجہ بھی منفی ہے تو نہ سیرو تفری پرمننٹ سکون دیتی ہے نہ ہی انسان کو کوئی لافٹر چانل اتمنان دیتا ہے نہ ہی دولت وغیرہ بعض وقت سوچتا ہے کہ نہیں اچھا گھر جس میں تمام طرح کی سہولیات ہوں وہ ہمیں سکون دیتا ہے تو ایک سے ایک سہولت کو وہ فراہم کرنے میں طلا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آخر کار نتیجہ یہ کیوں کس چیز کا نتیجہ ہے یہ ظاہر سے بات ہے کہ معصوم فرماتے ہیں امام معصوم دسویں امام کی حدیث ہے دنیا دار البلوہ دنیا امتحان کی جگہ ہے انسان امتحان کی جگہ پر بیٹھ کے کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے نا تو دنیا کو دنیا ہی کی چیزوں سے سکون حاصل کرے یہ ہو نہیں سکتا ایک آدمی اسی وقت امتحان گاہ میں سکون اور آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو پورے طریقے سے امتحان کی تیاری کر چکا ہو کسی بھی سوال سے اسے گھبرہت نہ ہو تو ایک اتمنان کی قیفیت اس کے اندر ہوتی ہے تو تیاری جو کر چکا ہوتا ہے ویسے ہی تو دنیا بھی چونکہ ٹیمپروری ہے دنیا کو بازار الدنیا سوقن ربحا فیہا قومن وخسرا آخرون یہ بھی دسویں امام کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک مارکٹ کی طرح ایک بازار کی طرح ہے کچھ لوگ بازار سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان بھی اٹھاتے ہیں تو بازار سے تشبیح دیا ہے کیوں امام نے اس لیے کہ انسان بازار جاتا ہے تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں جاتا تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے اپنا خرید و فرو جو کرنا ہے پھر اس کے بعد واپس آ جاتا ہے تو وہ جانے والا جانتا ہے کہ بازار ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے تو ایسے ہی دنیا بھی ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے انسان کو یہ سوچنا ہوگا میں کل پرسوں انشاءاللہ کچھ راستے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا آج ایک مثال امام معصوم کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرزند رسول میں بہت سکون کی تلاش میں ہوں آرامش کی تلاش میں ہوں لیکن مجھے سکون نہیں ملتا تو امام نے بھی فرمایا کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑا لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پیدا کیا ہے کہاں انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا رہ کر وہ سکون اور اتمنان سے رہ سکتا ہے کہا پھر کیا کیا جائے کہا کہ واقعاً تم سکون اور چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دنیا میں دنیا کی چیزوں سے کبھی تمہیں سکون نہیں ملتا مادی چیزوں سے کبھی تمہیں سکون نہیں ملتا تو اس کے لئے راستے امام نے بیان کیا ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے لیکن امام اسے سمجھانے کے لئے محسوسات میں لے کر جاتے ہیں تو سمجھانے کے لئے کیا کرتے ہیں امام اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اسی جگہ جہاں پر ایک بہت بڑی نہر گزر رہی ہوتی ہے سوال کرتے ہیں اللہ اکبر کس طریقے سے امام آگے والے کو سمجھا رہے ہیں توجہ کرنے والی بات ہے امام پل کے قریب لے کر جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس پل کو دیکھتے ہو تو گھبراتے نہیں ہو کہا نہیں مولا میں کیسے گھبراؤں گا کہا کیوں نہیں گھبراتے اس لئے کہ یہ پل ذریعہ ہے اس پار سے اس پار جانے کے لئے میں تو اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں میں گھبراتا کیوں اگر پل نہ ہوتی تو مجھے گھبرانے والی بات تھی کہ میں کیسے راستہ تہے کروں کیسے اس پار سے اس پار جاؤں جب پل ہے تو میرے لئے ایک سہولت ہے میں اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں تو امام نے بھی یہی فرمایا ہماری اکثر ناعرامی اور بے اتمنان کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسی چیز کو سمجھ نہیں پائے ہم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں انسان اگر اپنی زندگی کو ہے نا ایک ٹیمپروری جگہ سمجھ لے ایک گزرگاہ سمجھ لے اور موت کو ایک پل جیسا سمجھ لے موت پل ہے ہمارے لئے دنیا کی ٹیمپروری زندگی سے لے کر آخرت کی پرمننٹ زندگی عطا کرنے کے لئے تو یہ انسان جب یہ جان لیتا ہے کہ موت ہمارے لئے ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ ہے تو وہاں سے انسان کے سکون کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے اتمنان شروع ہوتا ہے انسان کا اس لئے کہ جب وہ دنیا کو جان لیتا ہے دنیا کے بارے میں دنیا کی حقیقت سے آگا ہو جاتا ہے کہ یہ پرمننٹ جگہ نہیں ہے تو پھر وہیں سے اس کا پہلا قدم ہے سکون اور آرامیش کے لئے ہماری اکثر پریشانیاں اس وجہ سے کہ ہم سب کچھ نہیں حاصل کر سکتے تو امام نے کچھ راستے بیان کیے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کل اور پرسوں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے خدا وندعالم کی بارگاہ میں دعا ہے خدا وندعالم ہم سب کو قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقوال و فرامین اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وعجل فرام